السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ترکی کی ایک ایسی مسجد کے بارے میں جس کی داستان سن کر آپ خوش ہو جائیں گے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور اس مسجد کی داستان جاننا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَا تَشَا وَتُعِلُّ مَا تَشَا یعنی اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ظلیل کر دیتا ہے ناظرین آج کی ویڈیو بہت نولیجبل ہونے والی ہے تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو پوری ضرور دیکھیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں مکمل تفصیل انشاء اللہ تعالی ناظرین آیا صوفیہ یا حاگیا صوفیہ ترکی کی بڑی یادگار امارت ہے جو سن 532 سے 537 تک مکمل ایک عمارت بن کر تیار ہو اور یہ عمارت قسطنطنیہ یعنی استامبول میں موجود ہے آیا صوفیہ تقریباً 900 سال تک گرجہ جھر یعنی چرچ بنا رہا لیکن جب سلطنت عثمانیہ نے سن 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا اور قسطنطنیہ پر قابض ہوئے تو اس عمارت کی تخریب کاری کو دروست کر کے اسے مسجد میں تبدیل کر دیا اور اس قسم کی باتیں اس زمانے میں عام تھی کہ مفتوحہ علاقے کی عبادت گاہوں کو اپنی عبادت گاہ بنایا کر دیتے الغرز 500 سال تک یہ مسجد آیا صوفیہ بڑی شان و شوقت کے ساتھ مسلمانوں کا مرکز توجہ بنا رہا پھر جب سلطنت عثمانیہ کمزور پڑا یعنی ورلڈ بار ہوا تو اس عالمی جنگ میں سلطنت عثمانیہ نے شکست کھائی اور آیا ترکی میں عطا ترک کمال پاشا جس نے وہ ترکی جو کئی صدیوں سے مسلم سلطنت کا مرکز تھا اسے اس عطا ترک نے سن 1934 میں مذہبی مساوات ملک قرار دیا اور مسجد آیا صوفیہ کو نہ مسجد نہ گرجہ گھر بلکہ میوزیم بنا دیا جس کی مخالفت ہمیشہ ہوتی رہی اور عدالت میں اس کا مقدمہ بھی چلتا رہا پھر کیا تھا ایک شیر ترک اٹھا اور لوگوں کے بیچ یہ وعدہ کیا کہ میں مسجد آیا صوفیہ بنا کر رہوں گا تو لوگوں نے انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا اور کرسی حکومت دے دیا اور اب اس مرد مجاہد یعنی ترکی کا موجودہ صدر جناب رجب طیب اردگان نے اپنے وعدے کو نبھایا اور ترکی کی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا کہ آیا صوفیہ کو مسجد میں پھر سے تبدیل کیا جائے اور آزان کی اجازت دی جس کا اعلان صدر طیب اردگان نے کی یہ اعلان سن کر پوری دنیا میں لگا جیسے طوفان آیا ہو سب نے مخالفت شروع کر دی یہاں تک کہ امریکہ رسیہ اور تمام عیسائی اور سلیوی ممالک نے خوب ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی مگر ترکی کا یہ جاواز طیب اردگان چٹان کی طرح ڈٹ کر پوری دنیا کا مقابلہ تنہا کر رہے ہیں اور اپنے فیصلے پر قائم و دائم ہیں اللہ نے انہیں عزت بخشی کہ دوبارہ اس پرانی مسجد کو آباد کیا رب کریم سے یہ دعا ہے کہ پروردگار انہیں لمبی عمر اتا فرمائے ناظرین اردگان کا فیصلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ میں آپ ضرور بتائیں پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہاں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پھر آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ آف